دوستوں وسیم رزوی کی جو رٹ پیٹیشن کی بات ہے قرآن شریف کو لے کر سپریم کورٹ میں اس کے پیچھے کی سازش کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں اس کے پیچھے دو بڑی سازشیں ہیں پہلی جو سازش ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کسی طرح سے سڑک پر اتر آئے مسلمان کسی طرح سے ریلیاں نکالے چونکہ کئی اسٹیٹس میں الیکشن ہے اور ماحول کسی طرح سے خراب ہو کچھ لوگ گولی باری میں کشمیش مارے جائیں اور کسی طرح سے جو ہے پولی جیشن کا ایک محول بنے سب سے پہلے تو یہ ہے چونکہ ایسا جو ہے ایک واقعہ پیش آ چکا ہے سن انیس سو پچاسی میں انتیس مارچ انیس سو پچاسی میں کو کلکٹا ہائی کورٹ میں چندرپال چوپڑا چاند مال چوپڑا اور چکرورتی صاحب نے ایک رٹ داخل کی تھی ٹھیک اسی طرح کی رٹ تھی کہ قرآن کو بہن کیا جائے اور نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ڈیڑھ مہینے کے بعد اس رٹ کو خارج کر دیا گیا تھا لیکن تب تک نقصان یہ ہوا تھا کہ مسلمان اپنے جذبات میں آ کر سڑک پر اتر گئے تھے بنگلہ دیش ویسٹ بنگال بیہار اور جمعی کشمیر کے کئی علاقوں میں دنگے فساد کی نوبت آئی تھی اور کئی لوگوں کے مارے جانے کی خبر تھی تو ابھی اس کا یہ بیان کا ایک مقصد یہ بھی تھا اور مسلمان کو سڑک پر اتارنا چونکہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ سڑک پر اتریں اور کچھ کرنے کی طاق میں لوگ بیٹھیں اس کے پیچھے ایک دوسری سازش تھی جو اس سے بھی گہری ہے دوسری سازش یہ تھی چونکہ قرآن حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور اس کے بعد نہ اس پہ زبر نہ اس پہ زیر تبدیل کیا گیا ہے یہ سب کو معلوم ہے لیکن خاص کر کے اس نے تین خلفائے راشدین کا نام لیا ہے اس کے پیچھے ایک بڑی چال یہ تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں ڈیوائیڈ کرنا لیکن وسیم رزوی کو اس کا جواب مل چکا ہے اس کا جواب شیعہ وقبوٹ کے سید افضل عباس صاحب بیہار یاسوب عباس صاحب لکنو اور قلب جواز صاحب اور دیگر جتنے بھی عالم ہیں انہوں نے وسیم رزوی کو بہت بری بری باتیں کہیں اور یہ کہا کہ یہ اسلام سے خارج ہے اور قلب جواز صاحب نے تو یہ تک کہہ ڈالا کہ یہ یزید کی اولاد ہمیں نظر آتی ہے تو اس چیز کو سمجھنے کی ایک ضرورت ہے کہ اس سازش میں ہم نہ فسیں اور ایک دوسرے پر تنقید نہ کریں اور اس چیز کو سمجھیں کہ وسیم رزوی کسی کومیونٹی کسی سیکٹ کو ریپریزنٹ نہیں کرتا ہے وہ صرف ایک پولٹیشن ہے جس کو کہ اپنی روٹی روزی چلانی ہے وہ چند اہدے کے لیے وہ قوم کو بیش سکتا ہے اس لیے آپس میں کوئی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ نہ جاری کریں اور ہم لوگ سڑک پہ اترنے کی بات قطعی نہ کریں دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ ٹھیک جیسے کہ کلکٹا ہائی کوٹ نے اس کو ریٹ کو خارج کر دیا تھا ٹھیک اسی طرح سے امید یہی ہے کہ اس ریٹ کو بھی خارج کر دیا جائے گا ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ شہر کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کوٹ میں آپ اس انسان کے خلاف ایف آئی آر درز کر سکتے ہیں لیکن سڑک پہ نہیں اتریں اور کسی بھی طرح کا آپس میں باتنے کی جو بات بہت سے مولانا کریں گے ان سے گریز کریں گے